راہول گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ کا تیسرا دن ہے منگلوار کی صبح یاترہ نگا لینڈ کی رازدانی کوئیما سے وسویما علاقے سے شروع ہوئی راہول گاندی سومبار کی شام نگا لینڈ پہنچے تھے صبح راہول گاندی نے ستھانی لوگوں سے ملاقات کی ملاقات کے بعد کوئیما سے اپنی یاترہ بڑھا دی اس دوران نگا لینڈ میں راہول گاندی نے پریس کانفرنس کر انڈیا آلائنس کی سیٹ شیئرنگ کو لے کر بڑا بیان دیا کہا زیادہ تر جگہ بٹوارہ آسان ہے اور ہم کر بھی لیں گے انہوں نے کہا بھارت جوڑو نیا یاترہ وچار دھارہ کی یاترہ ہے انڈیا گڑ بندھن چناو لڑے گا جیتے گا راہول گاندی نے کہا کہ انڈیا گڑ بندھن کے ستھی بہت اچھی ہے ہم اپنے ساجداروں سے بات چیت کر رہے ہیں سیٹ بٹوارے کا مددہ اٹھایا جا رہا ہے وہ چرچائیں جاری ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی اچھا چل رہے ہیں آئیے دیکھیں کہ وہ چرچائیں کہاں ختم ہوتی ہیں لیکن موٹے طور پر انہوں میں سے بہت سارے کافی سرل ہیں انہوں نے کہا وہ جٹل چرچائیں نہیں ہیں اور وہ اپیکشہ کرتہ آسان چرچائیں ہیں اس لئے مجھے پورا وشواس ہے کہ ان کا سمادھان ہوگا وپکشی گڑ بندھن پر راہول گاندی نے کہا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں بیجوپی کو روکنے کے لئے وپکشی گڑ بندھن مضبوطی سے کام کر رہا ہے یہ یاترہ بھی ایک وچار دھارہ کی یاترہ ہے دیش میں بہت انمیائے ہوا اور ہم اسے لے کر ہی یاترہ نکال رہے ہیں وپکشی گڑ بندھن کے استطیق بہت اچھی ہے ہم سہیوگیوں سے بات کر رہے ہیں سیٹ بٹوارے پر بات ہو رہی ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے راہول گاندی نے کہا یہ مشکل نہیں ہے اور انہیں وشواہ سے کہ جلد ہی سبھی مددے سے اجھائے جائیں گے بارہ جڑو نیا یاترہ کے دوران راہول گاندی نے منگلوار کو نگالینڈ کی رازدھانی کوہیما میں پریس کانفرنس کیا اس پریس کانفرنس میں راہول گاندی نے کہا وہ چاہتے تھے وہ پیدل ہی پوری یاترہ کریں لیکن تب یہ بہت لمبی ہوتی اور اتنا سمیہ بھی نہیں تھا ہم ہائی بریج یاترہ کر رہے ہیں بی جی پی پر تنجبی کے ساتھ راہول گاندی نے کہا پچھلے سال ہم کنیا کماری سے کشمیر گئے اس کے بعد کافی لوگوں نے ہمیں کہا کہ پورو سے پشم بھی یاترہ کرنی چاہیے مانیپور سے یہ یاترہ شروع ہوئی مانیپور کے ساتھ کافی انیائے ہوا ہے مائنوں سے ہنسا چل رہے ہیں یہاں بی جی پی نہیں پہنچے اس کے بعد ہم نگالینڈ پہنچے ہیں یہاں بھی پردھان منطری نے نگالینڈ کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن اسے بھی پورا نہیں کیا دیکھا جائے تو یہ پہلا موقع ہے جب راہول نے سیٹ شیئرنگ کو لے کر اپنی چپی توڑی ہے اپنی نیا یاترہ کے دوران راہول نے پریس کانفرنس کر کے باتیں رکھی پنجاب، ڈلی، پشم بنگال، جھارکند بیہار اور اتر پردیش میں سیٹوں کو لے کر پینچ پھسا ہوا ہے بنگال میں ٹی ایم سی، ڈلی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی اور یو پی میں سپا جھارکند میں جھارکند میں جھائے میں بیہار میں آر جڑی اور جڑیو کے ساتھ سیٹیں فائنل کیے جانے کی قبائر چل رہی ہے کانگریس آنسد راہول گاندی نے چودہ جنری کو مڑی پور سے اپنی بھارت جھوڑو نیا یاترہ کی شروعات کی یہ یاترہ سڑھ سٹھ دن میں مہاراشتر تک پہنچے گی کل 6713 کلومیٹر کی دوری تیہ ہوگی بیس مارچ کو ممبئی میں یاترہ ختم ہو جائے گی راہول گاندی ساٹھ سے ستر کانگریس نیتاؤں کے ساتھ بس سے یہ دوری تیہ کر رہے ہیں پرمک جگہوں پر وہ پیدل مارچ بھی کریں گے راہول گاندی کی بھارت جھوڑو یاترہ کی یہ دوسری کڑی ہے جس میں کانگریس نیتا نے کنیا کماری سے کشمیر تک کی یاترہ کی تھی 35 کلومیٹر کی بھارت جھوڑو یاترہ 12 راجیوں سے ہو کر گزری وہیں بھارت جھوڑو نیا یاترہ 15 راجیوں کو کور کرے گی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں